دوستو اس ویڈیو میں آپ اردو کے کچھ آرام والے شبدوں کو جانیں گے ان کا شدھ اچارن اور ان کے سنٹینسز بھی جانیں گے آج کا پہلا شبد ہے آرام آرام کا ارث ویسے آپ جانتے ہیں لیکن یہ بتا دوں کہ یہ فارسی بھاشا کا شبد ہے اس کے انیک پریائے واشی ہو سکتے ہیں ہندی میں اردو میں جیسے سکھ، چین، ایش، آنند، ہرش، خوشی، سگمتہ، آسانی کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے سنٹینس بتاؤں؟ نہیں نا اپنے آپ بنا لو یار اگلا شبد ہے آرام کرسی آرام کرسی دو شبدوں سے مل کر بنا آرام اور کرسی آرام فارسی کا ہے بتا ہی دیا کرسی عربی کا ہے بڑی کرسی ہوتی ہے نا اس کو آرام کرسی کہتے ہیں جس پر آپ لیٹ سکتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہوگا یار ہندی میں آرام کرسی کو کہتے ہیں سکھا سندی جہاں سکھا سندی یار یہ تم کیا ہر وقت آرام کرسی پر لیٹے رہتے ہو؟ کچھ کامواب کیوں نہیں کرتے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سینٹس بتا رہا ہوں یار اگلا شبد آرام خواہ آرام خواہ کو آرام خواہ لکھتے ہیں لیکن بولتے ہیں آرام خواہ جس کو آرام کی خواہش ہو یعنی اچھا ہو چاہ ہو سکھ چاہنے والا آرام خواہ کہلاتا ہے اور کام دھندے سے جی چرانے والے کو بھی آرام خواہ کہتے ہیں کام چور کو بھی آرام خواہ کہتے ہیں اور نکمے کو بھی آرام خواہ کہتے ہیں ویسے تم بڑے آرام خواہ ہو آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں تو واقعہ بتا رہا ہوں اگلا شبد ہے آرام گاہ گاہ کا مطلب جگہ اور آرام تو آپ جانتے ہی ہیں آرام گاہ ٹھہرنے کی جگہ آرام کرنے کی جگہ یعنی وشرام کرنے کا ستھان وشرام آلائے اور بیڈروم کو بھی آرام گاہ کہتے ہیں ہندی میں شیناگار شیناگار یعنی کہ سونے کا ستھان اور اس کے لئے ایک اور خوبصورت شبد ہے اردو میں خواب گاہ لکھیں گے خواب گاہ بولیں گے خواب گاہ تم ہمیشہ آرام گاہ میں ہی ملتے ہو چکر کیا ہے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں یار سینٹنس بتا رہا ہوں اگلا شبد ہے آرام طلب جس کو آرام کی طلب ہو سکھ کی چاہ رکھنے والا اور کاہل یعنی آلسی اور پڑے پڑے کھانے والا کام سے جی چرانے والا آرام طلب کہلاتا ہے کیا آپ آرام طلب ہیں آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں اور سینٹنس بھی بتا رہا ہوں اگلا شبد ہے آرام دہ آرام دہ کا مطلب ہے آرام دینے والا سکھ دینے والا آرام پہنچانے والا سکھ دائی آرام پہنچانے والی چیز یا کوئی کام ایسا کام جس سے آپ کو آرام ملتا ہو سکھ ملتا ہو آرام دہ یار تمہارا بیٹ تو بڑا آرام دہ ہے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں سینٹنس بتا رہا ہوں اگلا شبد ہے آرام پسند آرام پسند کا مطلب ہے وہ وقت جس کو آرام پسند ہو وہی ارث ہے اس کا جو آرام طلب کا تھا آرام طلب یعنی سخ کی چاہ رکھنے والا کاہل آلسی ویسے دو شب دور جانیے آرام طلبی اور آرام پسندی یعنی وہ ستھتے جب آپ آرام طلب ہو جاتے ہیں آرام پسند ہو جاتے ہیں اگلا شب ہے آرام رسان آرام رسان کا وہی ارث ہے جو آرام دے کا تھا یعنی سخ دینے والا سخدائی آرام پہنچانے والی چیز یا آرام پہنچانے والا کام سنٹینس اپنے آپ بنا لینا یار اس کا آسان ہے اس کے بعد آرامندہ آرامندہ مطلب آرام کرنے والا جیسے شرمندہ شرم کرنے والا ویسے ہی آرامندہ آرام کرنے والا اگلا شبد ہے آرامش آرامش کا مطلب ہے سخ چین راحت یعنی وہی آرام سنٹینس آسان ہے لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں اپنے گھر میں آ کر مجھے آرامش محسوس ہوئی یعنی آرام محسوس ہوا سخ محسوس ہوا چین محسوس ہوا راحت محسوس ہوئی اگلا شبد ہے آرامیدہ آرامیدہ کا مطلب ہے آرام کیا ہوا جس نے آرام کیا ہو وہ وقت آرامیدہ کہلاتا ہے سنٹینس اب آپ آرامیدہ ہیں تھکان تو یقیناً اتر گئی ہوگی اگلا شبد ہے آرام جان آرام جان کا مطلب ہے جان کا آرام ویسے گرل فرینڈ کو کہتے ہیں آرام جان اور بیٹے کو بھی آرام جان کہتے ہیں اب اس کا استعمال آپ خود کر لیجیے واقع میں آسان ہے تو بس آج تو اتنے ہی شبد تھے ویسے شبد تو ہزاروں لاکھوں ہیں آپ جانتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ بھی بور نہ ہو اور ہم بھی یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ اپنا گیان آپ سے بانٹ لیا تو اگلے ویڈیو میں آتے ہیں لے کر اور بھی جانکاری آپ کے لیے مہین شمسی نام ہے ہمارا آپ جانتے ہیں سلام ہندوستان